زہیب سکینہ کو کال کرتا ہے اور سکینہ کو کہتا ہے کہ آخر تمہاری بہن شبرہ کو اتنی کیا پڑی تھی آگے ہونے کی کیوں یہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں رکھتی ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھے اب رہے گی نہ ادھر جیگ میں ہی پھر اس کو سکون آ جائے گا اور اس کی اقل ٹکانے آ جائے گی تم نہیں جانتے ہو کہ تمہاری پھوپو جان اس بات سے کتنی خفا ہے کہ کس بیچے میں یہ لڑکی بات کرتی ہے اور اس کا یہی انجام ہونا تھا جس کی ویسے اب دیکھیں گی زہیب کہتا ہے کہ تم جانتی تو ہو کہ ہمارے کیا حالات چل رہے تھے کتنی مشکل سے سارا کچھ میں نے ہینڈل کیا تھا لیکن ایک دم سے تم لوگوں نے پھر سے کوئی نہ کوئی نیا پڑا ڈال دیا اور مسئلہ بنا دیا ہے اب میری زندگی میں اور زیادہ پریشانیاں مزید بڑھا دی ہیں جس کو سن کر سکینہ کہتی ہے کہ آخر تم کن پریشانیوں کی بات کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم بھی اچھے کی امید رکھو اگر آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہو تو باتیں بنانا بھی بند کر دو کیونکہ اب آپ لوگوں کی باتوں سے میرا دن بہت زیادہ بیزار ہوتا ہے اس دنی بہتر یہی ہے کہ ابھی ہمارے کا کال مت کرنا نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا اسے محول مزید غراب ہو